موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرم اسیف ٹیوی کے ہندرابہ ڈائری میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں حافظ عبدالبسیر شروعہ سابر اڈار پر ہیڈ لائنز پر ایک نظر موسیقی 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 کے دھابے قوائے کے خلافہ ذکرنے والے ڈرائیور سے خلاف مقدمات کیے گئے درچ یہ تھی ہیڈلائنس پہ پیش ہے تمام تفصیلات کوٹی میں واقعہ ڈیریکٹر آف میڈیکل فر ہیلتھ آفیس میں ایک پریس کون پریس منقضی بھی اس موقع میں میڈیا سے بات کرتے ہیں ہیلتھ کاریکٹر نے بتایا کہ جاریہ ماہ کے انیس تاری سے شہر میں پلس پولیو پروگرام منقض ہونے والا ہے یہ پروگرام ایکیس جنوری تک جاری رہے گا اہدداران بتایا کہ گریٹر ہیدر آباد کی ہاتھے میں پانچ لاکھ سے زیادہ بچوں کی نشان دہی کی گئی ہے اسی دوران تین ہزار دو سو پولنگ وراکس قائم کے جائیں گے اس کے علاوہ بس اسٹائن اور ریلوے سٹیشن اور دیگر مقابات پر بھی پانچ سال کی عمر تک کی بچوں کو پولیو کارک پلائے جائے گی تلنگانہ یوہا شکٹی کے صدر راموہن راو نے چیف نشتر کیسی آر کو آرے ہاتھوں لیا انہوں نے پر اس کانپیس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چیف نشتر کیسی آر نے رامو جی راو فلم سیٹری کو ارازی کے لئے انچیٹ دی دی ہے انہوں نے بتایا کہ دقابات سے قبل کیسی آر نے خود رامو جی راو کی ارازی کی تخیخات کا وعدہ کیا تھا اور اب خود کیسی آر اس ارازی سے متعلق بات کرنے سے قاصر ہیں انہوں نے رامو جی راو کی ارازی کی سی بی آئی تخیخات کا مطالبہ کیا ہے میں یہ پریس کانفرنس مخاطب کر رہا ہوں آپ لوگوں سے میں ایک چیز یہاں پہ بولنا چاہ رہا تھا حال ہی میں کل ایک سٹیٹمنٹ آیا سی ایم کا کہ بھائی رامو جی فلم سٹی کا جتنا بھی لینڈ ہے فلم سٹی کا اس میں کوئی بھی جو ہے سو illegality یا ناجائز یا نائنصاف یا کوئی illegal کام نہیں ہوا پورا لینڈ جو ہے وہ لوگ خانونی طرف سے حاصل کیے اور جمع جمع آپ حکومت میں آکے آج چھ مینے ہو رہے لیکن اتنے عرصے میں آپ اتنا بڑا معاملہ جبکہ آپ تیلنگانہ مومنٹ میں یہ بول رہے تھے کہ بھائی ہم ہزار ناغلی سے جو ہے سو اس کو ہم خیتی باڑی کریں گے ہم غریبوں کو بانٹیں گے وہ لینڈ لینے کے کر کے آپ دنیا بھر کے باتا بول کے آج جو ہے سو clean shit آپ رامو جی راو کو دیئے ہیں ایک سوال میں سی ایم ساپ کو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کس بلبوتی پہ یہ بات آپ بول رہے ہیں کہ بھائی پانچ ہزار یا ساڑھے تین ہزار سے لے کے پانچ ہزار ایک ہی جگہ ہے ان کو رامو جی راو کو ایک ہی جگہ دنیا میں دنیا میں ہی اندوستان میں نہیں ایک ہی جگہ اتنا بڑا لینڈ کہیں بھی کسی کی اوپر نہیں ہے اب لہٰذا ہم کو سوچنا پڑتا لوگوں میں ڈاؤٹ یہ آ رہا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ لینڈ خبزہ کر کے یا خرید کے جو بھی ہے اور ایک ہی جگہ ایک ہی لینڈ ایک ہی آدمی سے خریدے سو لینڈ تو نہیں ہے کہ اس میں آسینڈ لینڈ بھی نہیں یہ بول رہے لیکن میری جانکاری کے مطابق دنیا بھر کا آسینڈ لینڈ ہے اس میں لیکن آپ اتنا جلدی رامو جی راو صاحب سے ان کا مومنٹ میں ہے رامو جی راو سے میں لینڈ 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 فیلیپ سٹی سے لینڈ لینڈ بول کے اتنے باتات بونے سے آپ آدمی کیا آپ کے دولوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوا یہ معاملہ پبلک میں ڈیمینڈ ہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے اب سی بی اینکوری کرائیے وہ لینڈ پہ لوگوں میں شک ہے بہت بڑا شک ہے چون اتنا بڑا لینڈ ایک آدمی کو سوپا جاتا اور رامو جی راو ہائی کون ہے انہوں آندھرا کھا ہے اور جتنے بھی ملازم ہے اس میں ایمپلائیز تلنگانے والے کتنے ہیں یا فیلم سٹی میں ہو این آڈو پیپر میں ہو ان کے چیٹ فنڈ میں ہو ان کے اچاروں میں ہو دنیا پر کے ان کے بزنس میں کتنے تلنگانہ لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیئے انہوں آج تک اور کون سے نوکنیاں دیئے دیئے تو ایک ڈرہ ورہاں یا چپرانسیاں دیئے لیکن اہم اہم جو رول ہے وہ تلنگانے والوں کو نہیں دیئے اگر فیلم سٹی میں بھی اگر فیلم بناتے تو آندھرا والوں کا بول بلا رہتا ہے اس میں اور کیا سہر آور فائسٹار ہوتل سے یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر فیلم سٹی دیکھنے کی لائق ہے سالر جنگ میوزیوم میں بہت بڑی چیز ہے جس میں مطلب پرائس لیس کلیکشنز ہے اس کو کتنے کر دیئے کتنا یہ کر رہے ہیں ان کو میں رامج رہوں سے پوچھنا تا رہا ہوں اتنا بڑا لینڈ آپ حاصل تلنگانے میں کر کے آپنا اپنا ایک سکردر آباد کنٹیومنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج جاری ہوئے اس کے علاوہ مزید دو حلقوں سے ٹی آر ایس کے باقی مدعا کامیاب ہو گئے ہیں اسی طرح سمن انتخابات کے بعد ہونے والے پہلے مقامی انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی کو شاندہ میجارٹی سے کامیابی حاصل ہوئی ہے ٹی آر ایس مدعاوں کی کامیابی پارٹی کارکر نے نئے جیشن منایا ہے سنکرانتی کے موقع پر اندھر پردیش کے چیف نشتر چندر بابناڈو نے سنگرپور وقت کے ہمراہ و شاکر پرنام کا دورہ کیا اس موقع پر مقام قائدین اور قواتین کارکروں کے ساتھ ملکہ چندر بابناڈو نے سنکرانتی کا ڈانس بھی کیا بعد ازاں دک بھی بجایا گیا اور ڈنڈا بھی خیلا ڈانڈیا بھی کھیلا ہمیشہ کامش رہنے والے چیف نشتر کے ڈانس پر پارٹی کاردی نے خوشی کا اظہار کیا بعد ازاں چیف نشتر نے سنکرانتی کے ایکزیبشن کا بھی ابتداء انجام دیا قوائد کی خلاف حضر کرتے ہوئے چلائی جانے والی بسوں کی خلاف آر ٹی اے حدداروں نے شکن جاکس ناشو کر دیا ہے احترام کے مطابع آر ٹی اے حدداروں نے ویشا کپٹنم کرشنا وہ دیگر مقامات پر خان کی بسوں کی تنقی کی اسی دوران مصافین کی تقصیلات کے علاوہ دیگر دستاویزات کی بھی جانچ کی ہے حدداروں نے بتایا کہ سنکرانتی کے موقع پر خان کی ٹور اپیٹرز عمام سے زائد کی رایا وصول کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا آجھے حدداروں نے اعلان کیا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کرنے کا اس کے علاوہ ریاست سے بروزگار کے خاتمے کے لئے چندر بابو نیڈو نئے نیک کمپنیم کو ریاست میں قائم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں چندر بابو نیڈو اب تک چلنے سنگاپور اور جاپان کا دورہ کیا ہے بارٹی حلقوں کی طلاق مطابع چندر بابو نیڈو جاریہ مہ کے اکیس تاریخ سے چوبیس تاریخ تک مختلف ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں بی جے پی آفس نام پرلی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ناغم جناردنڈڈی نے دیاست کی ٹی آر ایس حکومت پر سرکت تنقید کی انہوں نے بتایا کہ پولاورن پروجیکت کے نام پر کیسی آر آباف کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ چیف نیشٹر پر آبام کے مسائل کو نظر انداز کرنے کا جناردنڈڈی نے ٹی آر ایس پر الزام آئیت کیا انہوں نے بتایا کہ آج تلنگارہ میں کسانوں کے علاوہ غریبوں کے مسائل جن کے تو ہیں جبکہ کیسی آر نے انتخابات کے موقع پر کسانوں اور غریبوں کے مسائل کو حل کرنے کا اعلان کیا تھا مگر آج تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا جہاں کے جو گورنمنٹ ہے کیسی آر یہ پورا جرائت کیا تو پورا چھوڑی دیا انہوں جتنے بھی فارمر سے سویسیڈ سے اس کے طرف دیکھ رہے بھی نہیں کھنی سب بروسہ تو نہیں دے رہے اور کیا بولے تو جو پراجیکٹ پورا کرنے کا ہے نہیں کر رہے ہیں پورا کام رکھے ہیں انہوں جوٹ بولتا ان کے منسٹرہ بھی جوٹ بول رہے ہیں پر سو لکس ماریٹی بولے پانچ تاریک سے کلاپورتی تارڈ لیفٹ سٹارٹ ہو گئے کام بول کے میں کل دے جا کے دیکھیں تو اب تک کچھ بھی نہیں ہوئی ایسے یہ آنی بیس وہیں پیر رہے ہیں اور نیس آف دی پیرٹ نیٹس بھی نیس بھی وہیں ہیں کچھ کام نہیں چل رہے ہیں جھوٹا گورنمنٹ ہے ایسے پریس کلپور اندراد دھنوش نامی ایک آرگنیزشنٹ کی جانب سے ایک پریس کون پریس مناقض بھی یہ تنظیم غریب افراد کو امداد فراہم کرنے کے علاوہ انہیں بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تنظیم کی صدر نے میڈیا سے بات کرتے بدائے کے جاریہ مہ کے 28 تاریخ ہو اندراد دھنوش کی ممبرشپ کا آگاس ہونے والا ہے انہوں نے گھروں میں مقیم قواتین سے اس تنظیم سے چھوڑ کر عوامت خدمت کرنے کا مشورہ دیا جو بھی سنسا میں ایسا ارگنیزشن میں لے کے احصہ لیں گے تو کہیں نہیں کہیں پہ سکوز میں سب جگہ ان کو سروس کرنے کا موقع آئے گا موقع نے موقع دیا ہے جرور اس کا فائدہ اٹھائیں کئی لوگ دھر میں پیٹھے رہتے ہیں لیڈیز وگر ہیں اگر ان کے پاس آئے میں تو باہر آئیں اس سے جوائن کریں اور ایک اچھا سا کام کریں جو گیرے ہوئے لوگ ہیں جو قریب ہیں ان سب کو اپنے کچھ رہ کچھ کر سکیں اوپر والے نے ہمیں ٹائم دیا ہے پیسہ دیا ہے ہیلس دیا ہے تو ہم سب ملکے کام کریں یہی بیری اہدہ داروں اور دیگر کے ساتھ اگلاز پنافیت کیا اس موقع پر انہوں نے وارٹر گریٹ کے قیام پر اہدہ داروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا انہوں نے بتایا کہ دیاست کی ٹی آر ایس حکومت انتخابات کے موقع پر عوام سے کیے وعدوں کو جل سے جل پورا کیا جائے انہوں نے بتایا کہ چیفنش ٹیک کے سی آئے نے انتخابات کے موقع پر ہر گھر کو ساف پینے کا پانی پراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اس کے وضع بھی وارٹر گریٹ کی تعمیر کا کام چاہ رہی ہے انہوں نے عوام سے بھی تعاون پراہم کرنے کے اپیل کی ہیں تراغذ ناغر ریلوے پولیس کی جانب سے مسافین کی حفاظت سے متعلی شعور بیدار پروگرام منافیت کے گئے اس موقع پر سرکل انسپکٹر بالچنیا چنیا نے مسافین سے کہا کہ وہ اپنے سامان کی حفاظت کریں اس کے علاوہ دوران سفر کسی بھی دوسروں کی جانب سے دیگے اشیاء کا استعمال نہ کریں دوسری جانب انہوں نے خواتین کو دوران سفر زبرات پہننے سے پریس کرنے کا بشرا دیا اگر کسی پر شباہ ہو تو ریلوے پولیس کو اس کی اطلاع دینے کی انہوں نے مسافرین سے اپیل کی آتیسی مادوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے سے بہت اچھا بولے جو کہ اپنی ساوزہ نہیں پرتنے کے لئے اپنے کوئی ہمی دیمے دار ہے ان کا کام نہیں ہے ساوزہ نہیں پرتنے ہمارا کام بھی ہے جو ہمارا سامان ہم صحیح طریقے سے سنکرانت کے موقع پر بی جی پی دفتر میں تقریب مناخت اس موقع پر تیلنگانا بی جی پی چیف کشنڈڈی و دیگر نے عوام کو سنکرانت کی مبارک بات دی اور عوام میں مٹھائیاں تقسیم کیے گئے کشنڈڈی نے پارٹی کاردینہ اور کارکنوں کو سوج بھارت محیم کے تحت اپنے علاقوں کو یہ سفائی کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کو صاف سے درائکنا ہم سب کا فرض ہے سب اپنے تیلگو بائی بہنوں کو سب کو سنکرانتی مبارک ہو جو بھی ہر جات والے بھی اس میں سنکرانتی میں شامل ہوتے سب ملکہ سنکرانتی کھرنا ہیت مبارک تیلگانہ اور آندرہ میں بہت سارے لوگاں مناتے رہے تھے یہ پروت دینے جو کسانوں یہ اس میں زیادہ سے زیادہ بانگیزار جیتے ہیں ارے پیچھڑیوں کو کوئی اس میں تیوہار کو مناتے ہیں یہ تیوہار سے بھارتی جنتہ پارٹی سوچھ بھارت کارکرم ہرے گھر گھر کنے گھر کے سامنے سوچھ بھارت کا ایک عبیعہان سے لے کر یہ کارکرم پرساری پردیش میں چل رہے ہیں 31,000 بھوٹوں میں کارکرم شروع کل شروع ہو رہا ہے سنکرانتی سنکرانتی اید کے سندرب میں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور سے میرا اور سے سبھی لوگوں کو سنکرانتی کا شبہ کامنے دینا چاہتا ہوں اس سنکرانتی سے سبھی لوگوں کا جنتہ میں جنتہ کے جندگی میں اوزال آنا چاہیے اچھے برسات گر کے اچھے فصل سے گاؤں کے لوگ سبھی لوگ کشی رہنا چاہیے عام جنتہ میں آمن شانتی کے شاد سبھی مذہب کے لوگ ملجل کے اس بھارت کو نریندر موڑی جی کے نیترطے میں آگے بڑھانے کے لئے سب ملجل کے پرائیس کریں گے اسی سنکرانتی میں یہی سبھ کی سندیش ہونا چاہیے یہی لکش ہونا چاہیے آنڈرہ میں کافی منایا جاتا ہے جس کو پھنگل کہتے ہیں اور یہاں پہ سنکرانتی میں کافی مطلب لیڈیز وغیرہ کافی اچھے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں گھر کے سامنے رنگولی ڈالنا اور جیسے لڑکے ہیں پتنگ اڑھانا اور جو تل ہوتی ہے اب یہ جو سردی ہوتی ہے سردیوں میں جو اپنا شریر پھٹتا ہے ایکچلی بھوگی والے دن اور سنکرانتی والے دن تل کے لڈو کھائے جاتے ہیں جو کی شریر کو گرمی دیتا ہے اسے ساتھ سے مطلب سنکرانتی کو کافی مہتفض مانا جاتا ہے یہ سب منایا جاتا ہے سنکرانتی میں سوچھ بھارت ایک طریقے سے یہ ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ لوگ ساتھ سپائی رکھنا اور جیسے رنگولی بناتے ہیں تو پہلے جھاڑا جاتا ہے پھر پانی چھنک کے مطلب رنگولی ڈالی جاتی ہے تو اس حساب سے وہ ایک طریقے سے سوچ بھارت ہی ہے بیجی پی سردفتر کے اندر سنکرانتی بنایے گئے اسی سلسلے میں کشن رڈی نے جو بنا ہیوی رنگولی ہے اس کا دورہ کیا اس کے رنگولی میں سوچ بھارت بھی رنگولی بنایا گیا اسی یہ کہا جاتا ہے کیتی ہے کیمرا ماتاولا کے ساتھ محمد رفی منصف ٹی وی حضرابان بیجی پی ریڈر اور پدر بلارڈی کو بیجی پی یومیا امورٹ شکا ناشنل سیکریٹی میں تخب کیا گیا ہے اس موقع پر ریاستی بیجی پی صدر کشن رڈی نے انہیں موالک بات دی بادرزا پدر بلارڈی نے میڈیا سے بات کر دے بے کہا کہ پارٹی نے انہیں جو زمداری دی ہے کو باقو بھی نہیں بھائیں گے ناظرین اسے کے ساتھ منصف ٹی وی حضرابان دائر کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے دگر خبروں کے لئے آپ بنے رہیے منصف ٹی وی کے ساتھ فیلحان مجید ریجی اجازت اللہ حافظ